السلام علیکم ٹاپاکستانی ڈراما چینل میں ایک خوش آمدی دوستو ڈراما سیریل کیسی تیری خود غرزی کے لاسٹ اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں ڈراما سیریل کی آنے والی اقصاد تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے آپ کو بتاتے چلے کہ ڈراما سیریل کیسی تیری خود غرزی نے جہاں سب کے ہی دل جیت لے ہیں تو وہیں پر مہک پر ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ کیسے دیا جائے گا اور شمشیر کو کس طرح سے اپنے ان زیادتیوں کا اندازہ ہوگا وہ مہک سے محبت تو کرتا ہے لیکن اس محبت میں اس نے مہک سے اس کے سارے رشتے چین لئے اور پھر آپ کو بتائیں کہ شمشیر کے گھر والے جو کچھ مہک کے ساتھ کرنے والے ہیں تو چلی جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کی جائے مہک اور شمشیر کی شادی کی تو ان کی شادی تو ہو چکی ہے لیکن یہ شادی کوئی محبت کی شادی نہیں ہے شمشیر اسے محبت کی شادی کہہ رہا ہے لیکن شمشیر نے اپنی محبت میں مہک سے اس کے سارے رشتے چین لیا اور مہک نے بھی کہہ دیا تاکہ وہ اس کی بیوی بن کر نہیں رہے گی بلکہ اس گھر میں صرف ایک وجود ہوگا اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر شمشیر کے گھر والوں نے ہر لمحے یہ کوشش کی کہ محبت کو اس گھر سے نکال دیا جائے دکے دے کر لیکن شمشیر نے ایسا ہونے نہیں دیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں محبت کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب یہی اس کی جگہ ہے تو اس نے بھی یہی پہ ہی انٹرسٹ دینا شروع کر دیا لیکن ویسے بھی وہ لوگ اسے کہاں اپنے سے مل جول بڑھانے پہ اتفاق کر رہے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں کہ محبت کے زندگی میں آنے والا اتنے مہمان کی خوشی نے سب کو ہی حیران کر کے رکھ دیا اور پھر تو جیسے اس گھر کی خوشیاں دوبالا ہو گئی جہاں پر شمشیر کے بابی اس سے کافی چلتی ہیں کیونکہ ایک طرف تو مہک کو شمشیر مل گیا تو دوسری جانے مہک کی وجہ سے اس گھر میں اس گھر کا کشم و چراغ آنے والا ہیں اور یہ بات انہیں بہت گرا گزرتی ہیں لیکن جب شمشیر کو اپنی اس خوشی کا علم ہوتا ہے تو مہک کے پاؤں پڑھ کر اس سے ہاتھ جڑ کر معافی مانگ لیتا ہے مجھے معاف کر دو مہک لیکن مجھے آج اندازہ ہوا ہے کہ یہ رشتے کتنے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ہاں میں نے اپنے ماں باپ کی باتوں کی قدر نہیں کی تمہاری محبت میں آ کر میں نے سک کا دل دکا دیا اور پھر اس اب سے بڑھ کر تمہیں دکھ دیئے لیکن مجھے معاف کر دو تو مہک کہتی ہیں میرے پاس آپ کے لیے معافی نہیں ہے شمشیر میں آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گے اور پھر آپ کو بتاتے چلے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور حادثہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شمشیر کی والدہ کافی زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں اور بلاخر وہ اس دنیا سے ہی کوچ کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے شمشیر کافی زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اس سے اس ڈپریشن سے نکالنے والی کوئی اور نہیں بلکہ مہک ہوتی ہیں جو کہ اس کا ہر لمحہ خیال رکھتی ہیں اور اسے اپنے محبت کے ذریعے اس ڈپریشن سے نکال باہر لے آتی ہے تمام ہی گھر والوں کو تو آپ کو بتائیں کہ جب شمشیر ایک اور پھر سے مہک سے اپنی محبت کا اظہار چاہتا ہے تو مہک سے انکار کر دیتی ہیں نہیں شمشیر یہ آپ سے محبت نہیں تھی بس یہ تو احساس تھا وہ ہمدھردی تھی جو کہ مجھے اپنے بابا کے جانے کے بعد ہوئی تھی جس طرح سے آپ نے اپنی ماں کو کوئیا ہے میں نے بھی اپنے بابا کو کوئیا تھا اور میں آپ کے ذکر کو کم کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے آپ سے محبت آج بھی نہیں ہے اور شمشیر ٹوٹ سا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ ڈراما سیریل کی کہانی آگے بڑھتی ہیں بچے کے آنے کے بعد شمشیر جس طرح سے مزید محک کا خیال رکھتا ہے سارے گھر والے خیال رکھتے ہیں اور پھر محک کے دل میں ایک دل کے کسی کونے میں شمشیر کے لیے اس محبت نے جگہ لے ہی لی ہے اور بلا خیر بلا خیر میں ایک اس بات کا اظہار کر دیتی ہے شمشیر میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں لیکن میں نے کبھی اس محبت کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کیونکہ آپ کے کہے گئے ظلم و ستم کی وجہ سے میں ہمیشہ اس محبت کو لے کر خاموش رہی تھی تو ڈراما سیریل کی تو بہترین اینڈنگ ہوئی ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس سوالے سے کمن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ڈراما سیریل کی لاسٹ اپسوٹ کی سٹوری کیسے لے گی شکریہ